اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دن کے اندر اندر اللہ باق آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نوازیں گے آپ نے بہت سے وظائب سنے ہوں گے اولاد کے حوالے سے مگر یہ وظیفہ جو اس حساب سے خاصیت لگتا ہے کیونکہ یہ وظیفہ کن فیقون ہے جس طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں کسی کام کے لیے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے اسی طرح سے یہ وظیفہ بھی کام کرتا ہے کیونکہ یہ وظیفہ خاصیت رکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اس لیے اس پر 100% یقین ہے ہمارا اور ہم نے آج تک یہ وظیفہ جس کو بھی بتایا ہے اللہ پاک نے اس کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے وظیفہ نہایت ہی آسان ہے آپ جب اس وظیفہ کو کریں گے تو انشاءاللہ ضرور بل ضرور اللہ پاک آپ کو اولاد کی نعمت سے ضرور سر فراز فرما دیں گے اس وظیفے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل قرآنی وظائف وردو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اس ویڈیو کے نیچے ریٹ کل کر کے سبسکرائب بیٹر بکلک کر کے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر ضرور پرس آر کے جو ہمارے نئے وظائفوں اس کی نوٹیویشن آپ کو ملتی رہے اللہ تعالیٰ کا انتہائی شکر گزار ہیں کہ اس مالکِ معبود نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ امتِ محمدیہ کے لئے کچھ وظائف ایسے لے کر آئیں آپ کا کل سیدِ عالمین کل انبیاءِ کرامارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے اطابق آسان تری وظائف آپ کی حدمت میں لے کر آئیں انشاءاللہ تعالیٰ آج جو وظائفہ ہم آپ سے شیئر کریں گے وہ وظائفہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثِ اُبارکہ سے آپ سے یہ وظائفہ ہم شیئر کریں گے آپ اس وظائفے کو ضرور کریں کیونکہ یہ وظائفہ کن فیقون وظائفہ ہے اولاد کے لئے تو زیادہ ہی موثر وظائفہ ہے اس وظائفے کی روایت سب سے پہلے آپ سے ذکر کر دوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بارش کا پانی لے کر اس پر مندر جزیل آیت پڑے گا تو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہِ قدرت میں جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے جبرائیل امین نے مجھے خوش خبری دی ہے کہ جو شخص متواتر سات دن صبح کے وقت اس پانی کو پیے گا اللہ تعالیٰ ہر ایک بیماری کو اس کے جسم سے نکال لے گا اس کو تمام تر بیماریوں سے آئندہ بھی محفوظ رکھے گا اس حدیث میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وضیفے کو سات دن بارش کے پانی پر کرنا ہے اور اس کو کر کے آپ نے پینا ہے صبح نہار مو اس کے کرنے سے سات دن کے اندر اندر آپ کے اندر جو تمام تر نقائص ہیں اللہ تعالیٰ وہ صحیح کر دے گے یہ شہر کو بھی پینا ہے اور بیوی کو بھی پینا ہے کیونکہ اولاد کے حوالے سے بھی جتنے اگر مسئلے مسائل ہوں وہ تمام مسائل نقائص کی وجہ سے ہوتے ہیں اور اگر نقائص کی وجہ سے نہ ہوں تو کسی جادو کی وجہ سے ہو سکتے ہیں کسی کے اندر کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے کسی کے اوپر کسی نے جادو کروے ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اگر آپ یہ عمل کریں گے اگر آپ پر جادو ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا اور اگر کوئی ڈاکٹری مسئلہ ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ بھی نقص آپ کا درست ہو جائے گا آپ اس وضیفے کو دیہان سے سننے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے بارش کا پانی لے لینا ہے سب سے پہلے تو آپ نے بارش کا پانی ایک بوتل لے لینا ہے بہت ہی اچھی بات ہے اور اگر بارش کا پانی نہیں ہے تو میں یہ عمل آپ کو نوٹ کرواتا چلوں آپ اس وضیفے کو آب زمزم میں بھی کر سکتے ہیں آپ اس وضیفے کو آب زمزم میں بھی کر سکتے ہیں آب زمزم جو ہے مختلف دکانوں سے بھی مل جاتی ہے اگر آپ کے پاس بارش کا پانی نہیں ہے تو آپ آب زمزم میں بھی یہ عمل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بارش کے پانی میں اور آب زمزم میں ایک طرح کی سلائیت رکھی ہے دونوں کو آب شیفہ کہا گیا ہے اس لئے اس میں بارش کے پانی کا ذکر ہے اگر آپ کے پاس بارش کا پانی نہ ہو تو آپ آب زمزم بھی لے سکتے ہیں اس پر یہ عوضیفہ کر سکتے ہیں آپ نے بارش کا پانی اپنے سامنے رکھ لینا ہے سب سے پہلے تو آپ نے اس پانی پر ستر مرتبہ سورة فاتحہ الحمدللہ رب العالمین آپ نے ستر مرتبہ اس پانی پر پڑھنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے ستر بار آیت القرصی پڑھنی ہے اس پانی پر پھر آپ نے ستر بار سورة الاخلاص پڑھنی ہے اس پانی پر پھر آپ نے اس پانی پر ستر بار سورة فلت پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے سورة الناس ستر بار اس پانی پر پڑھنا ہے یہ عمل جو میں نے آپ سے ذکر کیا اس کے اندر پانچ چیزیں ہیں پانچ چیزیں کون کون سی ہیں الحمدللہ یعنی سورة الفاتحہ آیت القرصی اس کے بعد سورة اخلاص اس کے بعد سورة الفلت اس کے بعد سورة الناس یہ پانچ چیزیں ہیں اس کو آپ نے ستر ستر مرتبہ پڑھنا ہے یہ سب کچھ آپ نے پڑھ کر بارش کے پانی پر آپ نے دم کر دینا ہے پھونک مار دینا ہے اس پانی پر پھر آپ نے اور آپ کے شوہر نے یہ پانی صبح نے ہار مو سب سے پہلے آپ نے اٹھ کر یہ پانی میاں بیوی دونوں نے پینا ہے پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی سات دن کے اندر میاں بیوی کے اندر جو نقص ہوں گے انشاءاللہ تعالی دونوں کے اندر جو بھی نقص ہوں گے انشاءاللہ تعالی سات دن کے عمل سے سات دن کے عمل سے وہ تمام نقص دور ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد جیزی نعمل سے نوازیں گے یہ وظیفہ بہت ہی موثر ہے اس وظیفہ کو عاملوں نے کن فیقون کا نام دیا ہے اس وظیفہ کو کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اولاد لازمی عطا کریں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ جو انسان اس عمل کو سات دن کر لے گا تو جبرائل امین نے خوش خبری سنا دی ہے اس شخص کے لیے کہ اس کے جسم کے اندر جتنی ساری بیماریاں ہوگی اللہ پاک ان تمام بیماریاں کو اس کے جسم سے نکال دیں گے کچھ بیماریاں ہماری روحانی طور پر ہمارے ساتھ ہوتی ہیں جادو کا نام لیا جاتا ہے جادو بھی برحق ہے اس میں جو صورت الفرق اور صورت الناس ہے یہ اسی حوالے سے نازل ہوئی ہمارے پیادے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایک یہو تھی عورت نے جادو کر دیا تھا تو حضور عبداللہ علیہ وسلم پر یہ گیارہ آیتیں نازل ہوئی تھی تو اس کو اگر کسی کو جادو کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی ہے کیونکہ خاندان میں اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کسی بھی وجہ سے ان لوگوں کو حسد کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ان پر جادو ٹونے کروا دیتے ہیں اور ان کی اولاد کی بندش ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالی میں آپ سے یہ عمل جو شیر کر رہا ہوں انشاءاللہ اگر جادو کے اثرات کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی تو انشاءاللہ تعالی وہ نقص بھی آپ کے اندر سے انشاءاللہ دور ہو جائے گا جادو کا بھی ٹور ہو جائے گا اور اللہ تعالی آپ کو نیک صالحہ اولادتہ فرمائیں گے اس وزیفے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم خواہ کر فرمایا ہے تو آپ لوگوں نے اس وزیفے کو پوری سچی نیت پورے دل کے ساتھ کرنا ہے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا وہ عمل ہے یہ اور الحمدللہ ہم نے جس کو بھی آج سے پہلے یہ وزیفہ بتایا ہے اللہ پاک کے کرم سے اللہ پاک نے اس کو آج تک اولاد عطا فرمائی ہے جس نے بھی عمل کیا اللہ پاک نے اسے اولاد عطا فرمائی ہے تو اس ویڈیو کو آپ نے دل سے لائک کر دینا ہے اور ساتھ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دینا ہے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور مجھے اپنی خاص خاص دعاوں میں ضرور یاد رکھنا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ تالہ ایک نئے ویڈیو میں نئے وزیفے کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ